سیریل گم ہے کسی کے پیار میں آج کے اپیسوڈ میں عشان کرتا ہے سوی کا دھنیواد کیونکہ سوی لے کے آئی ہے آقا صاحب کے لیے پنچ مکھی مرتی جسے دیکھ کر آقا صاحب آج بہت زیادہ خوش ہو گئی ہے عشان سوی سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اسی پرسنل کام کے لیے باہر جانا تھا تو تم مجھے بتا کر بھی جا سکتی تھی تو اس پر سوی کہتی ہے کہ اگر میں آپ کو بتا کر جاتی تو آپ کہتے ہیں ہمارے پریوار کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے تو اس پر عشان سوی کو کہتا ہے کہ اسے دخل اندازی کرنا نہیں بلکہ پریوار کی سیوہ کرنا کہا جاتا ہے اسی بیچ شریکہ آتی ہے سوی کے پاس اور کہتی ہے کہ تو میرے لیے پنچ مکھی مرتی لے کر آئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تو میری چہیتی ہو گئی ہے مجھے جو تو نے کیا وہ مجھے آج بھی یاد ہے اسی بیچ ریوار آگی کا سپرائز پلان کرنے کے بارے میں عشان شبہ کرتی ہے آج بہت دنوں کے بعد سوی پھر سے کولیج جاتی ہے تو سوی کے پاس اس کی پرانی سہیلی آ جاتی ہے پریتی کو دیکھ کر سوی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن پریتی بہت اداس ہے کیونکہ وہ سوی سے بتاتی ہے کہ اس نے کولیج کی فیس جمع کر دی ہے لیکن ریسپشن والے اسے اب بھی رشید نہیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے کوئی بھی فیس جمع نہیں کیا اسی کے ساتھ ساتھ راو صاحب کے پاس ایمیل آتا ہے کہ آپ کے کولیج کو میڈیکل کولیج نہیں بنایا جائے گا جسے دیکھ کر آقا صاحب اور راو صاحب بہت اداس ہے اور راو صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب سوی کی وجہ سے ہو رہا ہے سوی ریسپشن والوں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ کولیج کی فیس جمع کروائے اور آپ اسے اس کی رشید دینا پھول جائے تو کولیج والے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا جیسے ہی چیک یا اون لائن جیسے بھی پیمنٹ آتی ہیں ہم ترنت ہی اس کی رشید بنا دیتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ سبھی وہاں سے نکلتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی آتی ہے جس کی رشید دینے سے کولیج والے منع کر دیتے ہیں اس سے بات کرنے کے لئے سوی جاتی ہے لیکن سوی کو عشان یہ کہ اگر باہر بھیج دیتا ہے کہ ابھی وہ بہت ہی جروری کام کر رہا ہے اسی لئے تمہاری جو بھی بات ہو بعد میں کرنا